راجی ورنجن جی راجی ورنجن جی میرے منھ میں ایک سوال اٹھتا ہے میرے منھ میں ایک سوال اٹھتا ہے اس کا جواب بھی ساتھ ساتھ دے دیجئے پردھان منتری ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ منڈیاں موجود رہیں گی اور وہ ختم نہیں ہونے والی ہیں جو آپ بھی سوکار کر رہے ہیں کہ وہ موجود رہنے والی ہیں لیکن ان میں خرید کم ہو جائے گی مارکٹ شیئر کم ہو جائے گا تو پھر وسطار سرکار جب ان کا مارکٹ شیئر اتنا زیادہ تھا تو سرکاروں نے وسطار نہیں کیا اب سرکار پھر وسطار کیوں کرے گی جب ان کا مارکٹ شیئر کم ہو جائے گا تو پردھان منتری یہ بھی تو کہہ رہے ہیں کہ ان کو وسطار کیا جائے گا یعنی وسطار نہیں ہونے والا ہے پھر وسطار کرنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ آج کی تاریخ میں صرف 6% دیش کے ہیں جو MSP ویوستہ کا فائدہ اٹھا پاتے ہیں جو منڈیوں میں سرکاری خرید کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں صرف دو راجے ایسے ہیں جو MSP کے تحت سرکاری بکری کا 90% دے حصتہ لے جاتے ہیں باقی دیش کے کسانوں نے کیا گناہ کیا ہے کیا اپراد کیا ہے کہ انہیں سرکاری خرید کا فائدہ نہ ملے انہیں وہ اوثر نہ ملے جو دو راجے کے کسانوں کو ملتے ہیں ان کے گاؤں تک کیوں نہیں پہنچے سرکاری سلطھائیں کہ سرکار وہاں ان کے پاس جا کر کے بھی خریداری کرے